بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کوریا کے بارے میں آپ کو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں بہت ساری چیٹنگ ہوتی ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کے ایجانٹس لوگ یا ایسے ویسے آپ کو غلط علومات دیتے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کریکٹ اور ہنڈر پرسنٹ صحیح علومات ملے تاکہ نہ آپ کا پیسہ ضائع ہو نہ آپ کے ساتھ کوئی فراد ہو اور نہ آپ کے گھر والوں کو پریشانی ہو دراصل کوریا جانے کے لیے بہت سارے نوجوان تیار ہیں ہر وقت تیار ہیں وہ کبھی کسی سے معلومات لے رہے ہیں کبھی کسی سے لے رہے ہیں لیکن ریل بات یہ ہے کہ وہ مس گائیڈ ہو رہے ہیں تو میں بہت سے لڑکوں کو دیکھا جن کے ساتھ فراد ہوا ہے ایجانٹس میں پیسے کھائے ایسے ویسے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو اس بارے میں صحیح بتاؤں کیونکہ میں خود بھی کوریا میں رہ چکا ہوں ساری چیزیں جانتا ہوں اسی پروسیجر کے درو میں گیا تھا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آج یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کوئی ایجانٹ کسی قسم کا آپ کو کوئی فیور نہیں دے ساتھ کہتے ہی طور پر نہیں ٹھیک ہے کسی کے جانسے بھی نہیں آئی اس کا یہ ڈائریکٹ ہے کہ آپ OEC جسے Overseas کہتے ہیں ان کو آپ نے ڈائریکٹ انٹرنیٹ کے درو بھی کر سکتے ہیں آپ جا کے بھی درخواست دے سکتے ہیں اچھا ان کے ایجائم ہوتے ہیں آپ کو ریجسٹریشن کروانے پڑتی ہے جیسے ہی ریجسٹریشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ آپ کو ایک ڈائٹ اننونس ہو جاتی ہے آپ کو سیلیکشن کے بعد کہ فلان ڈائٹ کو آپ کا ایجائم اب مسئلہ یہ ہے کہ ایجائم ہے تو آپ ڈر جاتے ہو آپ کہتے ہو کہ یہ کورین لینگویج ہے اس کا ایجائم ہوگا تو یہ کیا آپ یقین مانے یہ کورین لینگویج میں کہتا ہوں صرف اس وجہ سے نہیں میں کہتا کہ مجھے آتی ہے میرے لیے بڑی آسان ہے میں آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ انتہائی آسان زبان ہے اور یہ آپ کو ودن آپ آدھے گھنٹے بعد اگر آپ کو اس کے حروف تحجی اور واولز یہ یاد ہو جائے اور یہ بڑے تھوڑے سے ہیں جس میرا خیال ہے نو ہیں حروف تحجی کے اور چند ایک واولز ہیں اور انہی سے ملا کے آگے پیچھے کر کے سارے ان کے الفاظ بنتے ہیں ان کی زبان کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ بڑی شارٹ پرم سی زبان ہے اتنی مشکل نہیں جتنا آپ لوگ اس کو ہوا بنا لیتے ہو آپ اگر آدھے گھنٹے میں اس کو واولز اور حروف تحجی یہ یاد کر لو تو اس کے بعد آپ کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا اور آپ کو یہ پورا آپ کے سامنے میں بنا کے دکھاؤں گا کہ کیا کچھ ہے اس میں اور کیا کچھ ہوتا ہے جس کی ویسے آپ اتنا ہوا بنا لیتے ہو اچھے اس میں کسی کے کوئی ضرورت نہیں آپ کی اپنی محنت ہے آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے توجہ دینی ہے فٹو اور پڑھا اچھا کوریا کے اندر بہت مارجن ہے آپ لوگوں کے لیے بڑا پیسہ ہے بڑی اچھی جوبز ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ایک فرم کے جانے سے آپ کی پوری فیملی سکول میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا رہا تھا جیسے کیا آپ نے ریجسٹیشن کروانی ہے اس کے بعد اگزائم ہوتے ہیں آپ سوچ رہے ہوگے اگزائم کی تیاری کیسے کرنی ہے اگزائم کی تیاری ایسے کرنی ہے اوورسیز خود بھی تیاری کروانی ہے بڑی اچھے ان کے پاس سٹیچرز ہیں آپ ان سے کر سکتے ہو اس کے بعد تقریبا ہر شہر میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ان کے ادارے بنے ہوئے جہاں پہ انس کی ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ پڑھو تھوڑی سی فیس ہوتی کوئی اتنی زیادہ نہیں میرا خلال منتلی چار پانچ ہزار پہ یہ لیتے ہیں دو تین ماہ میں آپ کی تیاری ہو جاتی ہے اس کے بعد ایکزیم دے دیتے ہو ایکزیم جب ڈیٹا نوز ہوتی ہے اس میں آپ جاتے ہو ایکزیم دیتے ہیں کورین خود لے رہے ہوتے ہیں نساب ان کا ہے سیلیکٹر سا نساب ہے جس کے اندر سے انہیں لینا ہے ٹھیک ہے ملٹیپل چائز کے سوالات ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بھی کافی سارے یعنی آپ ایجنٹس کو پیسے دیتے ہو وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں محنت آپ کی ہے پڑھنا بھی آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ایک مثال ہے میں ایجنٹ ہوں میں آپ سے پیسے پکڑوں گا ٹھیک ہے میں آپ کو پاس کروں گا ٹھیک ہے آپ وہاں چلے جاؤ اتنی فیسو پڑھو باقی میں کروں گا آپ جاؤ گے پڑھو گے اگر آپ نے کچھ کر لیا اپنی محنت پر پاس ہو گیا تو وہ پیسے ایجنٹ کو بچ جائیں گے آپ کا نقصان ہو گیا کیا تو آپ نے اپنی محنت سے ہے اس وجہ سے ان چیزوں سے بچیے بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ رابطہ کیجئے اپنی ریجسٹیشن کیجئے اور خود محنت کیجئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کامیاب ہو جائے اب میں ان ویڈیوز کے اندر جو آپ آنے والی میں بنا رہا ہوں اس میں آپ لوگوں کو ساری گارڈنس میں دوں گا اس کی لکھنا پڑنا کیسے ہے اس کو سمجھتے کیسے ہیں جانا کیسے ہے پروسیجر آگے کیا ہے کیونکہ اس کا بڑا معمولی سا خرچہ ہے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی آپ اس سے پاس کرتے ہو آپ کا میڈیکل ہوتا ہے ایک چھوٹا سا سکل ٹیسٹ ہوتا ہے سکل ٹیسٹ بس ایک نام کا ہی ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ خوریا جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی بڑی رقم نہیں صرف جسٹ ایک جہاز کی یا تھوڑی سی فیسز ہوتی ہیں یوں سمجھ لو کی ٹکٹ اور تھوڑے سے پیسے ہو کچھ زیادہ نہیں ٹیک ہے نا یہ میکسیمم آپ سمجھ لو ڈیڑھ دو لاکھ کے اندر باہر بس اتنا ہی ہیں اوپر نہیں جائیں گے لیکن ڈیڑھ لاکھ اور دو لاکھ کے اندر ہی رہ جائیں گے اس وجہ سے یہ ساری چیزیں آئندہ والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان کی زبان کے بارے میں ان کی لینگویج کے بارے میں یہ کیا پروسیجر ہے کیسے ان کی زبان آسان ہے کیا یہاں جا کے کرنا پڑتا ہے کیسے کام ہے کوریا کا کیا مخوالے قانون کیا ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں کیا ہوگا آپ کی تنخواہیں کتنی ہوں گی آپ کو مسائل کیا ہوں گے آپ اس زندگی کو انجوائے کیسے کر سکتے ہیں یہ سب باتوں کے بارے میں انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو گائنٹ کرتا رہوں گا شکریہ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ